1, 2, 3 8 km FFC وہاں پہ ان کا گھار ہے چارے کا شارٹ ہوا ہے اس لئے چارہ لینے کے لئے یہ دور ہمارے پاس ہمارے کزن کے گھار میں آئے ہیں اور میں آپ سے ان سے ملاقات کراتا ہوں دیکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی آپ کے ادھر گھو میں چارہ بغیرہ نہیں ہے چارہ کم ہے تو آپ ادھر چارہ لینے کے لئے گھو کا یہ دوست کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادھر گھو میں چارہ کی قلت پڑھ کی ہے اس کی وجہ سے پانی بغیرہ کی شارٹش کی وجہ سے چارہ نہیں ہو سکا تو ہم چارہ لینے کے لئے ادھر اپنے لشہ داروں کے پاس آئے ہیں اور یہ چارہ یہ جو برسین بغیرہ یہ بہت اچھے شوق سے کھاتے ہیں تو یہ آپ کیسے کہ یہ کار رہے ہیں یہ دیکھو یہ بھائی بھی کار رہے ہیں آپ کو میں دخا رہا ہوں یہ بھائی کار رہے ہیں اور دیکھو یہ گھراز کتنی کتنی بڑی یہ برسین ہے ماشاءاللہ کتنی تو آج تک میں نے کبھی دیکھی نہیں جتنی یہ برسین بڑی ہے اور یہ بہت اچھے بہت اچھے کھاتے ہیں یہ دیکھو بھائی کار رہا ہے اور بھائی شرما رہا ہے یہ بتا نہیں یہ کیا ہے بھائی جانے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کو چینل پہ میں نہیں دینا ہے پوری دنیا آپ کو دیکھیں گی وہ خوش ہو جائے گی بھائی کار رہے ہیں اور یہ دیکھیں میں بھی کار کے آپ کو دکھاؤں کیسے کارتے ہیں ایسے یہ کارتی ہی آرہی ہے صحیح آرہی ہے یہ ہے ایسے یہ کارتے ہیں اور پھر یہ کپڑ میں باندھ کے کوئی لے کے جائیں گے اور یہ میرا چینل ہے اور اس کو سکرائب کریں اور لائک کریں اور یہ ویڈیو آگے شیئر کریں یہ میرا سبحان بیٹا ہے اور اس نے میری طرف دیکھا اور یہ بھی بھاگ کے ادھر آ گیا اور یہ دیکھو اب ان کو یہ بہت پسند ہے گھاس ہو یہ کبھی انہوں نے دیکھی نہیں اور یہ دیکھو کھیڑ رہے ہیں یہ چھپ رہا ہے اور یہ ساتھ بھی چھپ گیا ادھر سے یہ یہ سبحان جا رہا ہے اب دیکھنا اس کو دیکھ رہا ہے اور دیکھو یہ چھپ شپائی کھیڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اس لیے بڑے خوش ہو رہے ہیں انجائے کر رہے ہیں کہ ہم نے کبھی یہ دیکھی نہیں چیز اور دیکھو یہ بھاگ کے گیا اس کے ساتھ کے پاس اور یہ گر گیا وہ وہ بھی گر گیا سبحان بیٹا یہ کیا چیز ہے یہ پتر گیا کیا چھپ گیا آپ کا ادھر پتر ادھر کیا بھٹا اچھا بھٹا گر گیا ہے تو سادھ آپ کیا کر رہے ہو یہ دیکھو یہ لوگ جو آئے ہیں گھاس کاٹنے کے لیے یہ وہ گھاس کاٹ رہے ہیں اور بڑی محنس ہے یہ کم از کم از کم از یہ کو بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں یہ کافی سارا چارہ بنا گئے اور لے کے جائیں گے اور یہ میری حرین بیٹی بھی آگئی ہے حرین کیسی ہو اور یہ ہمارے بھائی آئے ہیں ملنے کے لیے اسلام علیکم کیا حال ہے ہی ٹھیک ہو خیریت ہے بڑی آج کل سرگڑ وغیرہ پی رہے ہو آج کلی چلی روڑی کے لیے ہیں اچھا چھا یہ شروع سے پی رہے ہیں آج کل نہیں پی رہے ہیں شروع سے پی رہے ہیں اور کیا حال چال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے اور یہ دیکھو سادھ میں یہ سڑک ہمارے روڈ چڑھ رہا ہے اور دنیا جا رہی ہے اپنے گھروں میں جا رہی کوئی لوگ سیٹی جا رہے ہیں ہوتا ہے نا گاؤں شہر کے ساتھ نہیں مل سکتا اور یہ ہمارا بیٹا ہے کزن کا اور یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ انکل جو ہے نا ہماری مووی بنا رہے ہیں اور یہ بتا رہا ہے لڑکوں کو کہہ رہا ہے انکل کہ جو گھاس ہے جلدی جلدی کار لو شام پڑ رہی ہے پھر ہم نے گھر بھی جانے ہیں یہ صاحب گاؤں کا منظر ہے بہت بہت بیوٹی فل منظر ہے بہت خوبصور نظر آ رہا ہے اور یہ آپ کو سبز گھاس بھی نظر آ رہا ہے یہ سبحان ہے سبحان کیا چھپ گیا آپ کا وہ بندہ بھی میرا وہ گھم ہو گیا اور میں نے یہاں پھینکا گیا کہاں ابھی یہاں پھینکا گیا رہین بیٹا کہیں گیر نہ جانا رہین یہ کیا ہے بچے جو ہے نا وہ ڈوگی کو شیڑ رہے ہیں وہ آگے سے ان کو کاٹنے کی خوشش کر رہا ہے وہ چاہے کر رہے ہیں میاں پڑو ہے موسیقا 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 موسیقی 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 کیونکہ اس کا پانی یہ نا وہ نیری پانی ہے ساف پانی ہے کبھی ٹوول کا بھی لگا لیتے ہیں اور اس کا جو تیسٹ ہے نا منگروں کا وہ جو شہر میں بھیگتے ہیں ان منگروں سے یہ زبردست ہے اور اس کے بعد یہ گاجر ہے اور گاجر بھی ماشاءاللہ فریش پانی کی یہ گاجر ہے اور اس کا بھی تیسٹ بہت زبردست ہے اور یہ بہترین سب سے زیادہ میٹھی ہے جب ہمیں گارر یہ بہتی ہیں نا تو بچے مارے ایسے وہ کچھی گاجریں خواہ جاتے ہیں ان کو اتنا مزا کہتا ہے کہ اپا ادھر جانا ہے ہم نے انکل کے پاہ جانا ہے ادھر سے گاجریں لے کے آنے ہیں انہوں نے کھانی ہے اور دوسری طرح یہ دیکھیں دکھارا یہ پالک ہے آپ کو تھوڑی پالک کیونکہ لوگوں کو بھی بہت دیتے ہیں جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ سپیشل ان کے لیے لینے کی لیے آتے ہیں تو یہ بہت زبردست چیز ہے اور یہ آپ انہوں نے یہ دیکھو اور اسی کاتی میں کر رہا ہے گاجریں کار کر کے دے رہے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی گاجر نکلتی ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ تھوڑا سا یہ مشکل کام ہے بیٹا ایک منٹ آپ سیڈ پہ ہو جائے نا میں یہ تھوڑی سی گاجر نکالتا ہوں پھر آپ کو ہی دیتا ہوں یہ دیکھو میں خود نکال رہا ہوں اور یہ بہت زور سے کچھنا پڑتا ہے کیونکہ یہ ازار کے ساتھ کوئی شوری یا کوئی داتری کے ساتھ نکالنا پڑتا ہے یہ تو بھنسی ہوئی ہے بہت ہی وہ زور سے اور زور اور یہ ماشاء اللہ دیکھو پوری یہ دیکھو کتنی فریش گاجر ہے اور یہ زبردست گاجر مل گیا اب یہ ساد میرا کہہ رہا ہے کہ پاپا گاجر مجھے دو اور میرے پانی سے دھو گے کھانی ہے اور یہ ہے گاجر اس کے بعد یہ ہے پالک یہ پالک دے ہو کتنی فریش پالک ہے اور یہ دیکھو اس کا کھانے کا ٹیسٹ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس لیے ہم ساد کا با یہاں سے ہے تقریباً پانچ کلومیٹر دور تو ہم یہ شپیشل یہ سبزی لینے کے لیے ہم تیسے چوتھے دن ہم آجاتے ہیں تین دن چار دن کے بعد اور وہاں پہ ہم یہ گونگلو وغیرہ بھی اور یہ دیکھو پالک ہے پالک ماشاءاللہ بہت زبردست ہے اور اس کو پانی مجھے دیتے ہیں یہ فریش پالک ہے اور اس کا ٹیسٹ کو دوسرے دیں اور آپ میں یہ ساد نے گاجر لی تھی اور وہ لے کے چلا گیا اب جو سبحان میرا بیٹا ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ پاپا مجھے بھی نا ایک اور نکال کے دیں تاکہ میں بھی کھا لوں یہ دوسری ہے یہ دوسری ہے یہ تو نہ تو ہمارے پاس کوئی چاکو ہے نہ کوئی شوری ہے کیونکہ ہم ایسے باہر آئے گھومنے آئے تو بچے ہوں یار یہ اوپر سے نہ ایسے کارنا میں آپ کو یہ نکال کے دے رہا ہوں آخر وہ ہی کار رہے ہیں یہ دیکھو وہ در ہماری بیٹی ہرین بھی ہے وہ بھی ہائے کر رہی ہے کہ پاپا کے پاس جانا ہے اب یہ دیکھیں گے نکال کے ہاں ہمارے پاس وہ ہی میں پہلی بات بتا رہا ہوں یہ دیکھو اب یہ تو ٹوٹ گی یار کیونکہ یہ بہت مضبوط ہی نکلی نہیں یہ سبان بیٹا یہ لئی دوستو یہ ایک اور چیز مجھے کیاری تھوڑی شیخ نظر آئی ہے لیکن مجھے اب یہ خود بتائیں یہ کیا چیز ہوتا تھی ہے اب یہ میں اس کو نکالتا ہوں یہ ایسے زور لگایا اور یہ دیکھیں یہ آپ آپ خود ہی بتائیں گے یہ کیا چیز ہے اور یہ میٹھی بھی ہوتی ہے کیونکہ میں نے پھر آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میٹھے پانی کی بنی ہوئی ہے یہ گندے پانی سے تیار نہیں کی ہوئی سبزی سادکاباد کی سبزی میں یا کسی اور کی سبزی میں اور ایک شہر کی سبزی میں فرق ہے اس میں بہت میٹھا چیز ہوتی ہے ٹیس ہوتا ہے اور یہ ہے یہ آپ نے خود دی ہی کمنٹ کر کے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سی سبزی میں نے نکالی ہے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کون سی سبزی کو باقی سبزوں میں نے تو نام لے لی ہے میں نے جیسے بتایا ہے یہ مونگری ہیں گاجر ہیں اور یہ مولیاں بگرہ ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا ریا لیکن اس سبزی کا نام تو آپ تو یار بتا دو جو کہ آپ کو بھی پتا چلے گی یہ سبزی کیا ہے